جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نیب کے کال اپ نوٹس کے اوپر میں یہاں پہ حاضر ہوا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے لے کے مجھ تک سب لوگوں نے قانون کا احترام کرتے ہوئے اداروں کا احترام کرتے ہوئے جب بھی کسی ادارے نے یا عدالت نے بلایا ہے تو سب حاضر ہوئے ہیں شادقہ خان عباسی صاحب سعاد رفیق صاحب احسن اکبال صاحب سب لوگوں نے جو ہے وہ پیش ہو کے اپنے موقف کو جو ہے وہ بیان کیا ہے میں نے بھی آج نیب آتھارٹیز سے یا جو ان کی انویسیگیشن ٹیم سی انہوں نے جو تفصیلات مانگی ہیں میرے ایسٹس یا میری فیملی کے ایسٹس سے متعلق میں نے ان کو آن ایکارڈ یہ بات بتائی ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ پیش کرنے کو تیار ہیں لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ میرے تمام ایسٹس فیملی کے تمام ایسٹس کو جو ہے وہ اے این ایف نے آرڈی فریز کیا ہوا ہے ایک طرف گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ یہ ایسٹس جو ہیں یہ پرسیڈ آف نارک نارکاٹکس ہیں اور رونل ان کو فریز کیا ہوا ہے ریفرنس دیر کیا ہوا ہے اور دوسری طرف گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ میس یوز آف آتھارٹی ہے اور جو ایسٹس فروزن ہوئے ہوئے ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن یا ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ نہیں مل رہے تو میں نے یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو جو چیز بھی ملے گی وہ ہم جو ہے وہ پیش کر دیں گے اور باقی اللہ کے فضل سے ہم نے اس ملک اور قوم کی خدمت کی ہے خلوص کے ساتھ کی ہے دیانت کے ساتھ کی ہے امانت کے ساتھ کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقف جو ہے یہ ہر جگہ پہ ثابت ہوا بھی ہے اور ہر جگہ پہ ثابت ہوگا انشاءاللہ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ چوری نصار علی خان صاحب کی اور بیان صاحب کی ملاقات کی کوشش ہوئی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے اور میری انفرمیشن کے بطابق کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتائی گا کہ اب بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے ایک سائز ریکارڈ کہتا ہے کہ یہ عبدالعلیم خان بند عبدالرحیم خان کے نام ریجسٹر ہے کیا یہ پی ٹی اے والے عبدالعلیم خان ہے کیا ذرا ایکسپینل کریں کونسی جی جو لینڈیو لینڈ پہ آپ آنے ہیں جی اس کا نمبر ہے چوبے سے کانوے جی جی یہ علیم خان صاحب کے نام ریجسٹر ہے یہ کیسے ہے پی ٹی اے یہ علیم خان صاحب نے پھر اگر ان کے نام پر ریجسٹر ہے انہوں نے جس کو بیچی ہوگی میں نے تو اسے جو ہے وہ میرے دوست کیونکہ یہ میری گاڑی جو ہے وہ اے 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 والوں نے جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ کنفسکیٹ کی ہوئی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی سپرنداری مجھے ملے اور یہ گاڑی جو ہے مجھے ایک دوست نے جو ہے جن کا نام ملک نواز ہے اور وہ میرے کلیگ ہیں انہوں نے مجھے یعنی ادار چند دن استعمال کرنے کے لیے بھیجی ہے اگر یہ میں نے خریدنی ہوئی یا اگر یہ میں نے خریدنی ہوئی تو پھر ویریفائی کروں گا کہ کس کے نام پر ریجسٹر ہے اچھا راہ صاحب یہ بتائی گا راہ صاحب یہ بتائی گا آپ کے اتحادیوں سے آپ نے کچھ روابط ہے یا محض افوائی ہیں دیکھیں سیاست میں ماں سوائے عمران خان صاحب کے ہر سیاسی کارکن اور لیڈر کے ایک دوسرے سے روابط ہوتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے اس کے لیڈر آف دی اپوزیشن سے رابطے نہیں ہیں اور پچھلے ڈیڑھ سال میں وہ آج تک کبھی اپوزیشن کے ساتھ نہ ملے ہیں نہ کبھی انہوں نے ٹیلی فونیکلی بات کیا لیڈر آف اپوزیشن سے تو سیاست میں سب سے رابطے ہوتے ہیں ہمارے وہاں پہ قومی اسمبلی میں ان کے اتحادی جماعتوں کے قائدین سے بھی رابطے ہیں انہوں نے میرے کیس میں بھی جو ہے وہ جو موقف اختیار کیا ہم اس کے اوپر ان کے شکرگزار ہیں انہوں نے بڑا جو ہے وہ سچائی کے ساتھ بات کی میرے حق میں بھی اور یہاں پنجاب میں بھی ہمارے رابطے ہیں لیکن ان رابطوں کو کسی سازش کا جو ہے وہ بیش خیمہ یا شاک سانا قرار دینا وہ غلط ہے اچھا غانہ صاحب یہ بتاہی گا کہ مارچ میں بڑے مارچ کی بات کی جاری ہے مارچ میں بڑے مارچ کی بات کی جاری ہے مولانا فضل رمان بھی کہہ رہے ہیں پیپلز پالٹی بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی تیاری کر رہے ہیں تو کوئی بڑی تقدمی بھی آ رہی ہے مارچ میں مارچ ہو یا مارچ اپریل میں ہو یہ تمام آپوزیشن جماعتوں کو ایک مشترکہ اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پروگرام بنانا چاہیے احتجاج کا اس بارے میں یہ ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے صدر جو ہیں وہ لیڈر اہ دیا پوزیشن ہے ہم یہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور مولانا فضل رمان ایک جگہ پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے مجودہ صورتحال میں کس طرح سے اس نالائک اور ناہل حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے اس ملک کی ایکانومی کا جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کا ریوائیول کرنا ہے کس طرح سے عام آدمی کے ریلیف کے لیے جوزجید کرنی ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مشترکہ طور پر تاہلے گا اور اس پر عمل ہوگا اپوزیشن صلی اللہ علیہ وسلمان بزدار سے تنگ ہے یا پوری حکومت سے تنگ ہے جی اپوزیشن جو ہے وہ اس کا تنگ ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ بیٹھ نہیں کرتا اس ملک کے عوام جو ہیں وہ اس حکومت سے تنگ ہے اس حکومت کی پولیسیوں سے تنگ ہے اس حکومت نے جس طرح سے ایکانومی کا اور عام آدمی کی موشد کا بیڑا غرق کیا اس سے تنگ ہے اچھا مدانا فضل رمان نے یہ کہا کہ نون لیگ نے اور پیجر پارٹی نے پچھلے دھنے میں ان کے ساتھ جو ہے دغا کیا اس طرح ساتھ نہیں لیا اب وہ اکیلے دوبارہ مارچ کر رہے ہیں دوبارہ مولانا کو ملائیں گے جی مولانا فضل رمان کے گلے کو ہم دور کریں گے اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو جو ہے وہ حل کریں گے اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو دور کر کے پوری اپوزیشن کو اپوزیشن کو اس ملک کے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے ایک پلٹ فارم اور ایک نکتے کے اوپر جھابہ کٹھا ہونا ہے امران خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے میڈیا قوانین میں ترامین کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے ترامین کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے مجودہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ قابل مضمت ہے اور میڈیا کے اوپر جس قسم کی سنشنشپ لگائی گئی ہے اور جس طرح سے آگے میڈیا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اپوزیشن بھرپور طریقے سے اس کے خلاف مضامت کرے گی اور ہم کوئی اس قسم کی لیجسٹیشن جو ہے وہ اسمبلی کے فلور سے جو ہے اس کو لیجسٹیشن نہیں ہونے چاہ سب چوبیس تاریخ کو چوبیس تاریخ کو میاں نواز چیپ کا جو اپریشن کہا جا رہا ہوگا لندن میں تو مریم نواز کو اسے پہلے جاتا دیکھ رہے ہیں آپ لندن تو فیصلہ آتا دیکھ رہے ہیں اس طرح گا دیکھیں جی اب اس میں عدالت نے جو ہے وہ تاریخ تو پچیس ڈالی ہے اب چوبیس تاریخ کو ان کا جانا جو ہے وہ تو ممکن نظر نہیں آتا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کریں گی اور مریم نواز جو کہ ایک ازاد شہری ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سسپنڈ ہے وہ بیل پر ہیں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض مقدمات میں بیل پہ ہیں جو سسپنشن پہ ہیں وہ لوگ پوری دنیا میں اپنے عزیزوں سے ملتے ہیں پوری دنیا میں اپنے کاروبار کرتے ہیں اور یہ خاص طور پر پابندی جو ہے مریم نواز پر ہی کیوں اس لیے یہ ان کا ایک فطری اور کنسٹوشنل رائٹ ہے لیگر رائٹ ہے کہ ان کو اپنے والد کی اعتمارداری یا اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کی اعتمارداری کہیے جانے دیا جائے مہب کی دار روٹی کھانے کو تیار ہے دیکھیں جی دار روٹی جو ہے وہ تو ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ کئی بار اس صورتحال سے گزرے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کاروائیاں انتقامی کاروائیاں گھٹیاں اور بدترین سیاسی انتقام کا سلسلہ اگر جاری رہے گا تو ملک جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ خرابی کی طرف اور اور زیادہ جو ہے بنقصان کی طرف جائے گا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چوبیس تاریخ کو میاں نواز شیف صاحب کا آپریشن جو ہے وہ اللہ کرے ہمیں ہم دس پت دعا بھی ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خیر و خوبی سے وہ کامیاب پھیرے اور وہ روح بسیت ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میاں شاہباز شیف صاحب کا اب تک کا جو پروگرام ہے وہ مارچ میں واپس آنے کا ہے اب آپ کو دوبارہ کب بلا رہی ہے کچھ انہوں نے کہا ہے یا آپ کے جوابات سے متفین ہوگا ہے یہ جو کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم نے پیش کی ہیں اور باقی کے مطلق کہا ہے کہ یہ کیونکہ سارے ایسر جو ہیں وہ فریز ہیں تو اس لیے ہمیں دکت آ رہی ہے کہ ہم ان ڈاکومنٹیشن کو جو ہے وہ آپ تک لے کے آئیں ان کو کہا ہے کہ کم از کم دو تین ہفتے کا دو تین ہفتے کا جو ہے وہ آپ ٹائم دے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں جو ہے ان کو مکمل کریں آپ کے دوست شہر یار افریدی آج کل غائب ہیں چھپی ہیں پہلے تو وہ بڑا کہتے تھے مہر پاس ویڈیوز ہیں جانا اللہ کو تلاش کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کو انہوں نے کہا اور پوری دنیا کے سامنے بات کی کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے رانہ صاحب خود بیک سے ہیرون جو ہے وہ نکال کے پیش کر رہے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں گے اب عدالت میں انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے کیونکہ ہم نے درخواست دی تھی اور وہ عدالت نے ڈسپوز آف کر دی کہ جی انہوں نے تو بیان دے دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پروسیکوشن ویڈرا کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا اور ایسی صورت میں جھوٹ بولا کہ جب انچارج منسٹر اور ڈی جی این ایف جو ہے وہاں پہ موجود تھے سر ڈی جی این ایف کو تبدیل کیا جانا چاہیے ساری آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سال دی برا جی ہم تو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ہم کسی کی ٹرانسفر یا کسی کی پوسٹنگ کے لیے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو حق سچ کی بات کر رہے ہیں اور حق سچ کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے تمام بارج میرے ساتھ ہیں میری بکلہ برادری میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم انصاف جو ہے وہ حاصل کریں موسم تبدیل ہو گیا حکومت کب ہو رہی ہے دیکھیں جی یہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ دعا کریں آپ پوری قوم جب دسمت دعا ہے اس تبدیلی کے لیے ایک تبدیلی یہ لے کے آئے تھے اس تبدیلی نے تو لوگوں کا بڑا غرق کر دیا ہے اور اب ایک تبدیلی کے لیے جو ہے وہ پوری قوم دعا کر رہی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ اس کو بھی جو ہے وہ بہت جلد آئے گا حق سب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ منشیات والا مکمہ جو ہے وہ تو مبینہ دور پر کلدے بنایا گیا ہے تو کیا پھر آپ کو زیادہ پورنے کی سزا دی جا رہی ہے دیکھیں بالکل یعنی سیاسی کردار کو نشانہ بنا کے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ چھے ماہ میں رہا ہوں جیل میں اس سے پہلے بھی ڈیڑھ سال سے میں بطور ایمین نے اپنی سروس دیتا رہا ہوں تو چوبیس دسمبر کو وہ میری بیہل ہوئی ہے اور وہ مچلکے وغیرہ پور کر کے چھبیس دسمبر کو میری رہائی ہوئی ہے اور ستائیس کو جو ہے وہ نائب کھنوٹس آگیا ہے یہ چیزیں ساری آپ سے میں میری تو کرتی ہیں شکریہ